موسیقی سابق وزیراعظم یا نواز شریف کے لیے مانسیرہ کے حلقہ این اے پندرہ سے کاغذات نامزدگی حاصل کر لیے گئے این اے پندرہ سے ابھی تک سولہ فراد نے کاغذات حاصل کیے موسیقی ملک کی تمام جماعتوں کو چیف الیکشن کمیشنر پر اعتماد ہے نونلی کے رہنمات آتارڑ کہتے ہیں ہلکہ بندیوں سے متعلق ہماری گزارشات سن لی جاتی ہیں تو بہتر ہوتا آج لیول پلینگ فیلڈ کا رونا رویا جا رہا ہے اڈیالا جیل میں بھی چکن کھا رہے اور سائیکل چلا رہے ہیں جرائم کا خمیازہ تو بھکتنا پڑے گا پی ٹی آئی نے انٹرا پارٹی الیکشن ٹھیک نہیں کروائے ملک احمد خان بولے انتخابات کی متنازع بنانا ٹھیک بات نہیں الیکشن کمیشن کے بہت سارے پیسے ہمارے خلاف لیا ہے سپریم کورٹ میں پی ٹی آئی کے مہم ناکام عام انتخابات کی تیاریوں کا دوسرا مرحلہ کاغذات نامزدگی کی وصولیوں کا سلسلہ جاری بیس سے بائیس دسمبر تک امیدوار کاغذات نامزدگی جمع کروا سکیں گے تیس دسمبر کو امیدواروں کے ناموں کے فیرس جاری کی جائے گی جبکہ چوبیس سے تیس دسمبر تک کاغذات نامزدگی کی جانچ پرتال ہوگی تین جنوری کو کاغذات کی منظوری اور مصرد ہونے پر اپیلوں کی سمات ہوگی دس جنوری کو اپیلوں پر اپلٹ آتھارٹی کے فیسوں کا آخری روز ہوگا دیارہ جنوری کو امیدواروں کی نظرستانی فیرس جاری کی جائے گی تیرہ جنوری کو امیدواروں کو انتخابی نشان الارٹ ہوں گے آٹھ پروری بروز جمعیرات کو پولنگ ہوگی جمعیت علم اسلام ایمکی ایم کا کاغذات نامزدگی کی وصولی کے دن بڑھانے کا مطالبہ جی ایو آئی کے سینیڈر کامران مرسزہ نے چیف الیکشن کمیشنر کو خط لکھ دیا خط میں تحرید کیا کہ سیاسی جماعتوں نے انتخابات کے لیے قومی اور صباح سطح پر امیدواروں کو پارٹی ٹکٹ تقسیم کرنے ہیں کاغذات نامزدگی کی وصولی کے لیے تین دن کا اضافہ کیا جائے کاغذات نامزدگی کا وقت پڑھانے سے سیاسی جماعتوں کو بہتر امیدواروں کے جناؤں میں آسانی ہوگی دوسری جانب ایمکی ایم کی جانب سے چیف الیکشن کمیشنر کے نام خط اس میں کہا گیا کہ کاغذی کا روائی کی ضرورت ہوتی ارکان پارلیمان کے آرٹیکل باسٹ ون ایف کے تحت تاہیات ناہلی کا معاملہ سپریم کورٹ نے سماعت کے لیے سات رکنی لاجے بنچ تشکیل دے دیا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ لاجے بنچ کی سروراہی کریں گے سپریم کورٹ دو جنوری دوزار چوبیس کو تاہیات ناہلی کیس کی سماعت کرے گی دوسری طرف ناہلی کیس میں سپریم کورٹ کے فیصلے اور الیکشن ایکٹ میں تضاد کے متعلق سپریم کورٹ آف پاکستان نے قوم اخبرات میں اشتہار جاری کر دیا اشتہار میں تحریر کیا گیا ہے کہ اطلاع عام الیکشن آ رہے ہیں ناہل لوگ جامع جواب جمع کروا دے نگران وزیراعظم انوارولہ کاکڑ کو عہدے سے ہٹانے کے لیے اپیل کی سماعت جسٹس عابد عزیز چیک کی سربراہی میں دو رکنی بنچ نے اپیل کی سماعت سے معذرت کر لی فائل چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو بھیجوا دی گئی درخواست گزار نے موقع اقتر کیا کہ نگران وزیراعظم آئین کے تحت نبے روز میں انتخابات نہیں کروا سکے نگران وزیراعظم کی تائناتی کے نوٹفیکیشن کے مطابق ان کے عہدی کے میاد پندرہ نومبر کو ختم ہو چکی ہے میاد مکمل ہونے کے باوجود عہدے پر برقرار رہنا نگران وزیراعظم کا غیر آئینی اکتام ہے بانی چیئرمن پی ٹی آئی کی فرط جرم سمیت سائفر کیس کی اب تک کی کارروائی چیلنج کرنے کا کیس بانی چیئرمن پی ٹی آئی کی درخواست کے اعتراضات کے ساتھ سمات درخواست میں صدا کی گئی ہے سائفر کیس کارروائی کالعدم قرار دے کر بانی چیئرمن پی ٹی آئی کو کیس سے رشاج کیا جائے جیسٹس میاغ گولہ سن اور انگزیب نے استفسار کیا کہ درخواست پر کیا اعتراض ہے آپ بھی اپنی صدا کسی ایک آرڈر کے خلاف رکھیں بانی چیئرمن پی ٹی آئی کو درخواست پر ریجسٹر آر آفیس کے اعتراضات دور کرنے کی ہدایت عدالت ریمارکس دیئے بارہ دسمبر کا آرڈر چیلنج کرنے کی حد تک آپ کا اعتراض ختم کر رہے ہیں باقی ختم کریں اس کی سماعت ملتی اسد کیسر کی تھری ایم پیو کے تحت گرفتاری کا حکم نامہ واپس لے لیا گیا ڈی سی نے سابق سپیکر قوم اسمبلی کا تھری ایم پیو کے تحت رہائی کا حکم نامہ جاری کر دیا اسد کیسر کو آج مردان جیل سے رہا کیا جائے گا ملک سے آخری دہشتگرد کے خاتمے تک جنگ جاری رہے گی آرمی چیف نے کہا ہے کہ پاکستان نے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں بے مثال خدمات اور قربانیاں دیں پاکستان بستی ایشا کے دیگر ممالک کے ساتھ مضبوط تعلقات استوار کرنے کے لیے اہم کردار ادا کرنا چاہتا ہے پاکستان بلوک پولٹیکس پر یقین نہیں رکھتا اور تمام دوست ممالک کے ساتھ متوازن تعلقات برقرار رکھنے پر ایک تین رکھتا ہے پاکستان طویل المدتی دو طرف تعلقات کے ذریعے امریکہ کے ساتھ مضبوط روابط کو وسیع کرنے کا خواہ ہے آرمی چیف کا مسئلہ کشمیر کو کشمیری عوام کی اومنگو کے مطابق حل کرنے کی ضرورت پر زور غازہ میں بھی پوری جنگ بندی کی ضرورت پر زور دیا